جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ گوگل کے ایڈوانس پارٹ کو آپ یوز کر کے ایک ہیڈن جم اپنے ایڈوانٹیج پہ آپ لے سکتے ہیں کہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ایکسٹرہ انفرمیشن نکال سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ جو ایڈوانس پارٹ ہے یہ بھی لیمیٹڈ ہے اس سے بھی ایک ایڈوانسیز موجود ہے جس کو سرچ اپریٹرز کہتے ہیں اب یہ سرچ اپریٹرز بیسیکلی گوگل کے وہ ہیڈن فارمولاز ہیں جیسے کہ آپ جب چھوٹے ہوتے ویڈیو گیمز کھیلتے تھے تو آپ چیٹ کورڈ لگا لیتے تھے آپ گوگل نے ابھی اسی طرح سے چیٹ کورڈ لگا کے یہ کمانڈ لگا کے آپ گوگل سرچ کے اندر ہی ایکسٹلی وہ بیہیوئر وہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں جو ایڈوانس سرچ سے ہوتا ہے آپ نے ایک اور کیا ہوگا کہ میں نے جب گوگل میں ایک ڈاٹ پی کے کی لیمیٹیشن لگائی تھی تو اس نے گوگل میں جا کر سرچ باکس میں سائٹ کولن ڈاٹ پی کے کا جو ہے وہ ٹیگ لگا دیا تھا تو اس سے کیا ہوا بیسیکلی یہ آپپریٹر کہلاتا ہے یہ سرچ آپپریٹر بیسیکلی کیا کرتے ہیں یہ آپ کی کوئیری کو آپ کو یہ پاور دیتے ہیں کہ گوگل میں سے ڈیٹا ایک کرنا ایک پراپر رائٹ انفرمیشن ایک کرنا کیسے پاسیبل ہے تو وہ چیزیں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا نیکس ٹاپکس میں ابھی یہ کچھ کمانڈز آپ کے سامنے سکرین پر نظر آرہی ہیں آپ کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو میں کچھ بہت ہی امپورڈنٹ اور بہت ہی پاورفل کمانڈز ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ایڈوانٹش کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی ایسیو ریفائن مطلب ایسیو کو ریفائن کرنے بہتری آئے گی اور یہ گوگل سرچ آپریٹر بیسیکلی وہ مینڈ ڈیفرنس ہیں جو ایک عام ایسیو اور ایک اچھے ایسیو جیسے کہ آپ ہیں ان میں ڈیفرنس ہوگا کیونکہ ایک اچھا ایسیو ان کمانڈز کو ایسے یاد کرتا ہے جیسے ایک جو حافظ قرآن ہے قرآن کو یاد کرتا ہے بیسیکلی جو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اگر دماغ میں نقش ہو گئیں آپ اس قدر امپروف کر جائیں گے اپنی سرچ پریزنس کو یا سرچ اس کی حیبٹ کو کہ آپ exactly وہ information نکال لیں گے جو آپ کو چاہیے اور آپ بلکہ وہ information میں نکال لیں گے جو عام لوگوں کو تک رسائی ہی نہیں ہوتی for example اگر آپ نے کچھ سرچ کرنا ہے آپ نے کچھ powerpoint slide سرچ کرنی ہے کسی کی بھی اور آپ اس پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس particular keyword پر powerpoint اپنی website پر host کرتے ہیں تو آپ وہ بالکل کر سکتے ہیں یا تک آپ pdf guide نکال سکتے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک particular search چاہیے اور ایک particular search نہیں چاہیے اور آپ ایک search result ایک particular domain سے بھی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ بتانے میں بہت زیادہ ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کا link دے دوں لیکن میں آپ کو next topic میں کچھ important جو tools ہیں یا کچھ important commands ہیں جس کو search operators بولتے ہیں ان کا practical demo کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو use کر کے اپنے لیے SEO اور گوگل کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں موسیقی